ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کر لیا جیا واقسی پہ بڑا تھکا ہوا تھا دوپ تھی پیاسا تھا ایک انار کے باق کے قریب رکا اور باق کے مالک کو کہا کہ مجھے پچھ پینے کو دو وہ گیا اور ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے انار کو جو نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا جب بادشاہ نے پیا تو مزہی آ گیا اتنا اچھا ذائقہ اس کا بڑا حیران ہوا کہ ایسا باغ اس کے پاس ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے پھر اس کو کہا کہ بھئی ایک گلاس اور گلاس دو وہ اللہ کا بندہ گیا ایک انار لایا جب نچوڑا تو تیسرا حصہ بھرا گلاس کا دوسرا لایا پھر نچوڑا تو اور تیسرا حصہ تیسرا لایا اور نچوڑا تو تب گلاس مکمل ہوا پھر لیا پھر بادشاہ نے پی تو لیا کہنے لگا یار جس درست سے پہلے لائے سے نا اسی سے لاتے وہ تو ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں لایا تو اسی درست سے ہوں اس نے کہا کہ پھر فرق کیا پڑ گیا وہ باد کا مالک کوئی نیک آدمی تھا کہتے ہیں بادشاہ سلامت لگتے ہیں کہ آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا جس نے میرے درست کے اندر سے برکت کو ختم کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی پہلی مرتبہ میرے لیے صاف تھی نیت میں ہی بدل گئی تھی کہ یہ باغ اس سے میں لے لوں گا نیت کے بدلتے ہی اللہ نے اس جگہ سے برکتوں کو باقی کر دیا ایک بندے کی نیت سے اگر یوں اثر پڑتا ہے تو جہاں اکثر ہی بدلیت ہوں آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہر بندہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کا مال لٹنے کے لیے تیار دھوکہ دینے کے لیے تیار آپس میں مسلمان تجارت کرتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے امن نہیں ہوتا کوئی پیسے لے کے بیٹھ گیا کسی نے کہا جی میں دینے ہیں دے نہیں سکتا آج آپ کسی کو باہر سامان بھیج کے تو دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے تو جب اس طرح بدنیتی والی زندگی ہو تو پھر سکون کہاں سے اس لیے جو بھی گناہ کرے گا وہ اس گناہ کی سزا پائے گا یہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے یہ ایک رولنگ ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہ پوری دنیا کے اندر ایفیکٹیو ہے قانون بنانے والا کمزور نہیں ہے نہ کسی کا محتاج ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ جو اس نے قانون بنا دیا وہ پوری دنیا کے اندر اپنے عمل میں مشغول ہے تو فرمایا کہ جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے چنانچہ کتنے لوگ تجربہ کرتے ہیں ادھر انہوں نے بجدیانتی کی اور ادھر اتنا ہی کام خراب ہو گیا عدلے کا بدلہ ایک صاحب دودھ کا کاروار گرتے تھے ایک دن دودھ تھوڑا تھا لینے والے زیادہ آگئے اس نے ہاف ہاف آدھا پانی ملا دیا اور سارا بیچ دیا دگنی کمائی ہو گئی بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے دگنے پیسے کمالی ہے لہٰذا آج تو مجھے گھر جانا چاہیے گھر میں بڑی اچھی ریسپشن ملے گی جنانچہ وہ گھر کی طرف چلا اب راستے میں تھکا ہوا تھا سوچا کہ تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں تھوڑی دیر جو سویا تو کیا دیکھا کہ اس کے وہ جو دینار والی پوٹلی تھی نا وہ قریب کے درخت سے ایک بندر اترا اور وہ اٹھا کے درخت پہ لے گیا اب جس کی آنکھ پھلی تو پوٹلی نہیں ادھر ادھر دیکھا اچانک درخت میں نظر پڑی تو اوپر بندر بیٹھا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا ہے یہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے اب اس نے نا اس کو اشارے کی ہے کہ پوٹلی میری طرف پھیک دو پھر اس نے کیا کیا دامن پھیلا ریا اب وہ بالکل ایک ندی کا کنارہ تھا جہاں آ کے یہ سویا تھا تو بڑا حرام کہ اب میں کروں تو کیا کرے خیر جب اس نے دامن پھیلایا نا اور اس کو اشارہ کیا کہ بھئی میرے پیسے یہاں پھینک دو تو اس بندر نے پوٹلی کو کھولا وہ ایک اس میں سے دینار نکالتا اس کی جھولی میں پھینکتا ایک دینار نکال کے ندی کے پانی میں پھینکتا آدھے دینار اس کے اور آدھے پانی میں اس نے عبرت پکڑی اللہ آج کے بعد میں دھوکے سے پیسہ حاصل نہیں کروں گا جس طرح سے یہ پیسہ آتا ہے اسی تیزی کے ساتھ وقت جاتا ہے چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تو وہ ذرا باہر ویرانے میں قضاء حاجت کیلئے چلے گئے جب وہ فارغ ہو رہے تھے اپنی ضرورت سے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین میں ایک سراغ ہے ہم اردو زبان میں اس کو دل کہتے ہیں اس دل میں سے چوہا نکلا اور اس کے موں میں ایک دینار تھا اور وہ باہر پھینک کے چلا گیا پھیک تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا ایک اور دینار تھا پھینک کے چلا گیا جتنی دیر میں یہ فارغ ہوئے اس نے سترہ دینار لا کے باہر ڈالے اور غائب ہو گیا اس اللہ کے بندے نے سترہ دینار اٹھائے اور لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے صحابہ رضی علیہ السلام کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی وہ نبی علیہ السلام سے پوچھا ضرور کرتے تھے کہ اس کا حکم کیا ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے پوچھا اے اللہ کے محبوب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا میرے لیے ان پیسوں کا کیا حکم استعمال کر سکتا ہوں یا کسی کو دے دوں یا کیا کروں نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا رزق ہے یہ تمہارا رزق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ذریعے سے تمہیں دلوا دیا تو جس کبھی میں حدیث کا یہ واقعہ پڑھتا ہونا تو حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ یا اللہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کتنا فرق ہے ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا اور ہم پورا مہینہ جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے یہ بجلی کا بل یہ ٹیلی فون کا بل یہ انشورنس کا بل یہ گیس کا بل وہ بل ہی نہیں جان چھوڑتے بل دیکھ کے دل کو کچھ ہوتا ہے یہ کیا اور مصیبت آگئی برکت نکل گیا تو اس لیے آج ہمارے زندگ میں برکتیں کیسے آ جائیں اس کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا اور اگر ہم گناہ کریں گے تو بے برکتی اتنا کمائیں گے اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں گے پھر روتے پھریں گے پھر ہمت کوشش کر کے اتنا کمانے کے اسباب بنائیں گے اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں گے پھر روتے پھریں گے جتنا ہم زیادہ کماتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بھی ربر کی طرح کھینچ کے بڑھاتے جلے جائیں گے پورا ہی نہیں ہوگی ضرورت ہے ایک ہی اس کا حل کہ ہمارے رسم میں برکت آ جائے برکت کہتے ہیں انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے اس کو غیر کی محتاجی نہیں آتی اس کو برکت کہتے ہیں